جی ناظرین سمیز نیوز کی سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں جامپور کی عظیم بیٹی مخترمہ شازیہ عابد ایم پی اے پنجاب اسمبلی میں اپنی علاقے کے مسائل اجھاگر کرتے ہوئے مخترمہ شازیہ عابد صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جناب اسپیکر میں اتنے دنوں سے اس ہاؤس میں موجود ہوں اور میں سن رہی ہوں یہ سارا کچھ دیکھ بھی رہی ہوں تو میں بہت احترام کے ساتھ اپنے پریئری بینچز پر بیٹھے ہوئے میمران سے درخواست کروں گی کہ بار بار ایک چیز کوٹ کی جا رہی ہے بار بار کہا جا رہا ہے کہ کلچر خراب کیا گیا تو میں بہت معذرت سے ایک بات کروں گی کہ جناب کلچر پہلی دفعہ خراب نہیں ہوا کلچر اس وقت خراب کیا گیا جب اسمبلی کو جب موزز ایوان کو آلہ ترین ایوان کو گالی دی گئی کلچر اس وقت خراب ہوا جب آئین کو پھاڑ کے وہ پیجز اڑائے گئے کلچر اس وقت خراب ہوا جب پی ٹی وی پر حملہ کیا گیا کلچر اس وقت خراب ہوا جب آپ کی قومی اسمبلی آپ پلیز بجٹ پہ بیعث کریں جی جناب بجٹ پہ بات کریں میں آ رہی ہوں بجٹ پہ لیکن دو باتیں سن لینی چاہیے دو باتیں جناب سن لینی چاہیے ہم اتنے دنوں سے سن رہے ہیں تو میں یہ بات ارز کرنا چاہتی ہوں کہ جناب کلچر چاہے ادھر سے خراب کیا جائے چاہے ادھر سے دونوں طرف سے یہ قابل مضمت ہے اب بجٹ پہ یقیناً آدھا آدھا دن گزر جاتا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے اور اپریسییشن کی باتیں کرتے ہوئے آدھا آدھا دن گزر جاتا ہے تو بجٹ پہ پہلے بھی بہت کم ٹائم سرف کیا گیا لیکن بہرحال ہمارا جو ڈیوین ہے جیسے کہ پہلے بھی ہم نے فاتح خانی کی بہت افسوسناک حادثہ ہوا جس میں تقریباً تیس سے زیادہ لوگ فوت ہوئے اور پچاس سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے سب سے پہلے تو میں ان خاندانوں سے اظہار حمدردی کرتی ہوں تعذیت کرتی ہوں لیکن یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں جو ہمارا انڈس ہائیوے ہے وہاں آئے روز اس طرح کے حادثات ہوتے رہتے ہیں جو ہمارا انڈس ہائیوے ہے وہ بہت افسوس کے ساتھ میں اس ایوان کو کہوں گی کہ جو روڈ بن رہا تھا اس کے بھی فنڈز اٹھا لیے گئے لہٰذا اس ایوان کے سامنے میں یہ مطالبہ رکھتی ہوں کہ ایمرجنسی بیسس پہ جناب سپیکر تھوڑی سی توجہ چاہوں گی ایمرجنسی بنیادوں پر اس روڈ کے لیے فنڈز کا اجراہ کیا جائے کیونکہ سالانہ سیکڑوں لوگ اس روڈ پر مرتے ہیں اور جناب پسماندہ ترین زلہ زلہ راجنپور سے میرا تعلق بہت ایک افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گی کہ محکمہ شماریات نے بھی جس کو پسماندہ ترین زلہ آپ کا ڈکلئر کیا حالانکہ بہت سے جو لوگ بھی جو ہمارے موزز موزز آرہ کی نئی سیمبلی آتے ہیں وہ ہمیشہ حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود وہ چاہے کوئی پارٹی کی بھی حکومت آئی ہے وہ حکومت کے ساتھ ہی ہوتے ہیں حکومتی بینچنس پر بھی ہی ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود میرا زلہ وہ بدترین بدقسمت ترین زلہ ہے کہ وہ پسماندہ ترین ہے میں ایک بات اس ایوان موزز ایوان کی سامنے کہوں گی کہ دھرتی ماں کے جیسی ہوتی ہے اور وہاں اس بچے کو ایک لکمہ زیادہ دیتی ہے جو کمزور ہوتا ہے مگر ہماری بات کسیتی کہ وہاں سے اربو روپے کا ریونیو اکٹھا ہوتا ہے اور ہمیشہ اپر پنجاب پر خرچ ہوتا ہے آج بھی یہ جب بجٹ آیا ہے میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ اس میں کوئی خاص منصوبہ نہیں جو میرے ذلا کے لیے دیا گیا کوئی ایسا منصوبہ نہیں وہاں صرف اگر میں اپنے ایک جھامپور شہر کو دیکھوں تو اس میں جو بجٹ میں رکھا گیا کہ ہسپیٹل میں صرف ویڈز بڑھائی جائیں گے جناب وہ ایسی جگہ ہے کہ اگر وہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہاں کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہمیں کمز کا ملتاون ہسپیٹل لے کے جانا پڑتا ہے اور بہت ساری قیمتی جانے راستے میں ضائع ہو جاتی ہیں لوگ فورت ہو جاتے ہیں وہاں ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں جناب کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ وہ دریائی علاقہ ہے وہاں وہاں پہاڑ لگتا ہے اور پینے کا پانی تک لوگوں کو میسر نہیں جو انگوئنگ وہاں سکیمز ہیں ان کے لیے کوئی بجٹ نہیں رکھا گیا اور کوئی اس طرح کہ وہاں سکیمز نہیں دی گئیں کہ زلہ راجنپور وہی بات تو وہی کہ کل نون لیگ اگر ہمارے ریونیو کھا رہی تھی تو آج آپ کی حکومت ہمارا ریونیو کھانے کے لیے جا رہی ہے تو برائے مہربانی ہمارے زلے کو اضافی بجٹ دے ہمارا مین روڈ ایک کلر روڈ کہا جاتا ہے جامپور شہر کے مین روڈ پر وہ اتنا تنگ روڈ ہے کہ وہاں سے گزرتے ہوئے لوگ ایکسیڈنٹ سے فوت ہو جاتے ہیں ایکسیڈنٹ کی ریشو بہت زیادہ ہے برائے مہربانی اس روڈ کے لیے بھی ہمیں ایکسٹرا فرنڈ دیے جائیں وہ روڈ فورنڈ بنایا جائیں اور اس سیوریج کا سسٹم نہیں ہے برائے مہربانی داجل وہم دا ہاوس دا ہاوس